ڈیلٹ آئے گا بیٹا اس میں کوئی ڈاؤٹ کی نوات نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کی محنت پہ اور جنون پہ کہ آپ کتنی شیریسلی محنت کرتے ہیں جے ہند پیارے بچوں میں دارے اتھرڈس کوس پربودیار سپورٹس اتھرٹیو اپ انڈیا آج میں آپ کو سوڑا سو میٹر کا جو نیربائی جیسے کمپیٹس کے نزدیک ایک مہنے پہلے بچے جیسے سپیڈ ورک کرتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں بہت سارے بچے پوچھتے رہے ہیں سر کمپیٹسن کے نزدیک ہم کیا کریں جس سے ہماری سپیڈ آ جائے تو کمپیٹسن کے نزدیک آپ کو انڈیورنس کی طرف تھوڑا سا کم کر کے اور سپیڈ کی طرف مڑنا پڑے گا سپیڈ میں کیا ہے کہ زیادہ ترہ آپ کو ریپیٹسن ورک کرنا پڑے گا ریپیٹسن ورک جیسے بھی ہے وہ آپ دو تین شیشن کر سکتے ہیں پھر تھوڑا ایک دن تھوڑا سلو آپ ریکوری لے سکتے ہو اس کے بعد میں کر سکتے ہو تو میں آپ کو سوڑا سو میٹر کا پروگرام بتا رہا ہوں جس کے آپ اردگید رہ کر کے پریٹس کر سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی ٹرینڈ کوس کے انڈر کر رہے ہو وہ آپ کو آپ کی فیجیک دیکھیں آپ کا پرفورمنس دیکھیں آپ کا شیڈول ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو بچے ان کو بلکل ٹوٹلی جو پتا نہیں ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا لگا سکتے ہیں میرا پروگرام دیکھیں اس کے انصار آپ کی جیسی کپیسٹی ہے اس کے انصار لگائیں اور جیسے میں بتا رہا ہوں جیسے ریکوری ہے کیسے کیا کرنا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو منڈے کو بچے آپ کیا کرو کہ 6 کلومیٹر لگاؤ صبح مورنگ میں اور اس کی سپیڈ جو اچھے بچے ہیں تو انجھے پانچ سے نیچے بھاگنے والے بچے ہیں جو چار چالیس چار پہنٹالیس پانچ میٹر میں آگ رہے ہیں وہ سپیڈ رکھیں سبا چار چھاڑی چار میٹر چھے کلومیٹر کا اگنی صوبہ صوبہ اس پیس سے لگائیں اور شام کی ٹائم آپ کیا کریں کیونی ٹائم آپ آ کر کے جیسے صوبہ چھے کلومیٹر لگا لیا شام کو آپ دو سو میٹر لگاؤ دو سو میٹر آپ آٹھ سے دس لگائیے اس کی بھی آپ سپیڈ رکھئے جیسے آپ کی کیلیبر ہے میں آپ کو کہہ دوں کی بھائیہ نہیں آپ سبی سبی ستائی ستائی شیکنڈ کی لگاؤ نہ ہو سکتا ہے آپ کا کیلیبر نہ ہو تو آپ کا لگ بھگ آدھا منٹ کے اردگیر رہے ہیں دو تین شیکنڈ اندر ہے یا دو تین شیکنڈ باہر جیسے آپ کا پرفورمنس ہے ریکوری آپ جیسے پلس ریٹ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں پلس ریٹ 6 شیکنڈ میں دیکھو جب آپ کی پلس ریٹ 10 شیکنڈ میں 11 یا 12 آجائے تب دوبارہ کر دینا شروع اس پرکار سے یہ منڈے کا پروگرم ہو گیا ٹوڈے کو آپ کو کیا کرنے منڈے کا پروگرم ہو گیا تو ٹوڈے کو آپ کو کو شریر کو کھولنے کے لیے آپ اے بی سی کیجئے مورننگ میں اے بی سی میں بہت ساری اکسائز ہیں جس میں آپ کا بوڑی کھول جائے گا اور لیک لیک کی سٹنٹھ بھی آئے گی اس پرکار سے صوبہ مورننگ اے بی سی کر لیجئے اور شام کی ٹائم جب اے بی سی کے ہے تو آپ کا شریر کھولا ہے شام کو ٹائم آپ چار سو میٹر لگائیے کیونکہ آپ کو سپیڈ کرنا ہے سپیڈ کھینچنا ہے تو چار سو میٹر جائچے ہم لوگ لگاتے تھے ایک ایک میٹے لگاتے تھے لیگے آپ کا کلیبر ہے ایک چھے کا تو ایک چھے کا سیٹ کر لیجئے اور ریکوری وہ ہی آپ کا کر لیجئے کی ایک دس سے آپ کی پلس ریٹ ایک دس سے یا ایک بیس آئے تو دوبارہ شروع کر دو یا آپ پلس ریٹ کا حساب رکھیں اور جیسے آپ ریسٹ لے لے کے قریب آٹھ چار سو میٹر لگائیں شام کی ٹائم بودھوار کو آپ کو کیا کھڑنا ہے کہ صوبہ صوبہ آپ آپ کو آٹھ کلومیٹر نکھڑنا ہے اس میں آپ طاقت نہ لگائیں آپ میڈیا پیس پہ جائیں آٹھ کلومیٹر صوبہ صوبہ بودھوار کو اور شام کی ٹائم آپ کو کیا کرنا چی طرح شیئے وارم اپ کرنا ہے اور آپ کو سٹریسنگ کر لو یا پھر اون بوڈی ویٹ ٹرینی کر لو جس میں تھوڑا سٹینٹ آ جائے گی آپ سٹریسنگ کر لو یا اون بوڈی ویٹ ٹرینی جس میں آپ کی آتوں میں تاکت آ جائے یہ اس پرکار شیئے شام کو کر لو ویٹنے سٹریسنگ کر لو اور شام کی ٹائم میں آپ اچھی طرح شیئے وارم اپ کر کے وہ ہی سپیڈ آپ کو کھینڈنی ہے سپیڈ کیا کھینڈنی ہے کہ آج شام کی ٹائم تین سو میٹر لگانی ہے اور تین سو میٹر وہ بھی آپ آٹھ سے دس لگائیے جس میں آپ کی سپیڈ رہے اور ریکووری میں آپ کو بتائی رکھیے اس پرکار شیئے لے لینا فرائیڈے کو شام کو کیا کرنا ہے پانچ کلو میٹر آپ سلو جائیے کیوں پیچھے لوڈ سل رہا ہے تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو جائیے اور شام کی ٹائم آپ کو کیا کرتے ہیں فرائیڈے کو پیس ریننگ کر لیجئے پیس ریننگ اس کو بولتے ہیں کہ آپ اپنا پیس سے ندرد کیجئے ایک راؤنڈ کا جیسے چار سو میٹر کا پیس کرتے ہو ایک پندرہ میں تو آٹھ سو میٹر لگائی ہے کتنی چار لگانی ہے پیس ریننگ سے آپ لگاؤ گیا آٹھ سو میٹر چار ہے تو آپ کا دم بھی لگے گا لگے گا اور پیس ریننگ بھی آپ کی ہو جائے گی اس پرکار یہ فرائیڈے کا ہو گیا چار ریپٹس کرنے آٹھ سو میٹر کی پیس کے ساتھ میں ہے تاکہ آپ کو ہر پیس کا پتہ چلتا رہے کہ میں کیس پیس سے بھاگ سکتا ہوں ایک پندرہ کی آپ لگاؤ گئے تو ویسے بھی آپ پانچ منٹکیز ہوگی چار سکر لگاتے ہیں تو تو آپ کو بھی پیس کا بھی دہان رہے گا پیس ریننگ شہر آپ چار ریپٹس لگائیں آٹھ سو میٹر اس پرکار سے یہ فرائیڈے کا پروگام ہو گیا سنیوار کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ صوب ہے آپ میڈیم پیس میں سائے کلومیٹر کر لیجئے ہر سکتا ہے اور شام کی ٹائم آپ سپیڈ کر لیجئے سپیڈ میں کیا کرنا آٹھ سو میٹر ایک لگانی ہے چھ سو میٹر ایک لگانی ہے چار سو میٹر ایک لگانی ہے اور دو سو میٹر ایک لگانی ہے اس میں آپ کا چھٹےڑ quandi پیس آئے گی اس پرکار سے آپ سپیڈ پر دھیان دیں گے آپ کا سپیڈ انکریز ہو جائے گا اور اس سے آپ اچھا ریزلٹ دیں گے لیکن دھان رہے آپ اس کے اردر گیرد رہیں آپ کو میں ہر بچے کا الگ الگ قیبیلٹی ہوتی ہے الگ الگ اس کا پرپورمینس ہوتا ہے میں تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں لیکن یہ نہیں ہے اور نئے بنا ملک ہے کہ کوئی سیس میں سٹھا ہے یہ دیا منت کروگے تو آپ کا ٹائم آئے گا ہو سکتا چھے بھاگنے آلو چار چالیس بھی آجائے پانچ آجائے اس سے اوپر بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہے آپ منت کروگے تو ریلٹ آئے گا بیٹا اس میں کوئی ڈاؤٹ کی نواد نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کی محنت بھی اور جنون پہ کہ آپ کتنی شیریس لیمنٹ کرتے ہیں جائے ہن جائے بھارت